بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آج میرے ساتھ سلیم صافی صاحب موجود ہیں مزید انٹرڈکشن سے پہلے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سلیم صافی صاحب کی آپ باتیں سنتے ہیں کڑوی کسیلی بھی لگتی ہیں لیکن ان باتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے آج میں سلیم صافی صاحب کے پاس جاننے کے لیے آسٹریلیا سے تشریف لائے انہوں نے ٹائم دیا ہے ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سلیم صافی صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کہ آپ کے جتنے بھی انٹریوز دیکھے جائیں آپ کا تجزیہ دیکھا جائے اس کا حدف عمران خان صاحب ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے میں تو دوہزار دوسری صحافت کر رہا ہوں اور عمران خان کے غبارے میں تو دوہزار بارہ میں ہوا بری گئی ہے تو اس سے پہلے انٹریوز میں کیا تھا اس سے پہلے ٹھیک تھا یہ اچانک ہوا کیا کچھ ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ جس سے آپ کی جو ڈائنیمکس تھے وہ چینج ہوئے لگتا تھا پروگرام میں کہ اب سلیم صافی صاحب نے جو ہی آپ آتے ہیں سامنے اب پتہ چلتا ہے اب عمران خان صاحب کی آپ نے کلاس لینی ہے نہیں ایک تو یہ کہ جو حکمران ہوتا ہے یا اپنے آپ کو حکمران کہتا ہے اس کی کلاس لی جاتی ہے دوسری بات یہ کہ ہم جو کچھ اس ملک کا سروائیول ہے یا ہمارے سروائیول ہے وہ آئین کانسٹیٹوشن اور جمہوری اور انسانی آزادیوں کی وجہ سے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جو بھی اس سائٹ پہ بیٹا ہو ہم مثلا اگر آپ پرویز مشرب کے سارے دور کو نکالے تو مجھے ایک لفظ آپ اس میں عمران خان پہ تنقید کا نہیں دکھا سکتے لیکن اس وقت یہ ڈیوٹی جو اب عمران خان سے لی جا رہی ہے اس وقت چودری شجاعت حسین سے بھی جا رہی تھی شوکت عزیز سے بھی جا رہی تھی جمانی سے بھی جا رہی تھی تو اس پورے دور میں میرے تنقید کا حدف وہ لوگ تھے لیکن صافی صاحب کیا حکومت وقت پر تنقید کرنا ہی ایک صافی کو بہتر بناتا ہے نہیں ہماری دیکھیں بنیادی ڈیوٹی ہماری کیا ہے ہماری بنیادی ڈیوٹی یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کرسی ہے اس کا رنگ براؤن ہے یہ پھر لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مختلف اداروں کی بھی جتنی حقیقت بتا سکتے ہیں وہ حقیقت بتا دیں اور جو سیاسی لیڈر ہیں یا شخصیات ہیں ان کی بھی حقیقت بتا دیں میرے نزدیک جو نواز شریف جیسا ہے لوگ اس کو اس طرح پہچان چکے ہیں کہ ان کے مالی معاملات ایسے ہیں ان کی سیاسی سوچ ایسی ہیں ان کی پارٹی میں رویہ ایسا ہے جو زرداری صاحب جیسے ہیں ویسے لوگوں کی نظروں میں ہیں اس کے باوجود مثلا زرداری صاحب کا کوئی ورکر یہ یقین نہیں کرتا کہ ان کے سارے معاملات کے لئے رہے ہیں اس کے باوجود اس کے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ وہ جیسے تھے اس کے الٹ شکل میں پیش کیے گئے ہیں جس طرح عمران خان صاحب بھی اپنے اصل شکل میں لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو پھر ان سے یہ امتیازی سلوک میرا ختم ہو جائے گا آپ کے خیال میں کس قسم کی حقیقت مثلا مالی بدیانتی میں وہ ملوث نہیں ہیں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں ٹھیک انہوں نے کچھ یو ٹرنز لیے وقتی مسئلہت کے تیرے یا جس لحاظ سے بھی آپ کے خیال میں وہ کیا ہے اسی چیز ہے جو سامنے آئے گی مثلا میرے تو جس چیز سے میں سفر بھی ہوا جانتے دلتسپی تھی وہ وار انٹرن افغانستان کی صورتحال تھی وہ اب غلطالبان کو سپورٹ کرتے تھے لوگ یہ امران یہ تاثر دیتے تھے کہ یہ اس کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پٹی ہے جو ان کے ذریعے لوگوں کو پڑھائی جا رہی ہے میرے خیال میں اب تو اس میں کوئی شک نہیں رہا پھر دوسری بات یہ ہے کہ 2012 کے بعد میرا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ یہ جی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پیپلس کارٹی اور مسلم لیگ نون کا متبادل لانے کے لیے ان کو ماضی کا مسلم لیگ بنانا چاہتی ہے لوگ یہ سمجھتے تھے اس وقت آپ کو یاد بھی ہوگا اس کے انٹروو کبھی ایک جرنیل کے خلاف کبھی دوسرے جرنیل کے خلاف تو لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں وہ تو بڑا عوامی لیڈر ہے اب تو میرے خیال میں پرویز الائی جیسے لوگوں نے بھی گواہیاں دے دی اور پچھلے سالوں کے واقعات آپ کے پرنٹریو میں انہوں نے بات کی ہاں تو اب تو یہ نڈکی چھپی نہیں رہی نا کوئی بات کہ بھئی وہ یا یہ لوگ خود ان کی پارٹی میں آیا ہیں یا لائے گئے ہیں تو اصل میں وہی ہے کہ لیکن صافی صرف سوری اب کی بات انٹرپ کرو بہت سے لوگ اکثر جیسے گناہ کرنے کے بعد اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں اور الزام بھی لگاتے ہیں کہ اولان لانڈری میں میں دھویا گیا آخر اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ کسی کو تیار کریں کسی کو لائیں سامنے بٹھائیں انہیں اس سے کیا فائدہ ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے کچھ اور تصور آتے درمیان میں پھر جاول حق اور اس طور کے ان کے اپنے تصور آتے آج کل کی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ضروریات اور تصور آتے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان انڈر ترہٹ ہے تو اس میں آپ سوری ابھی بات کاٹ رہو یہاں پہ کیا واقعی ترہٹ انڈر ترہٹ نہیں ہے جی بالکل انڈر ترہٹ ہے لیکن میں بطور سوریل یہ سمجھوں گا کہ اس ترہٹ کا مقابلہ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ ہر کسی کو اس کا کام کرنے دیں مثلا میڈیا کی مثال لے لیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیف جنریشن وار کی زد میں ہے پاکستان تو میں بطور پاکستانی اپنی ایمان کی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیف جنریشن وار کا مقابلہ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ پاکستانی میڈیا کو سٹرانگ کریں آپ اس کو مزید سٹرنٹن کریں اور میڈیا کو سٹرانگ کرنے کیلئے دنیا دی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو آزادی دیں وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ نہیں اس فیف جنریشن وار کے کانٹیکس میں ضروری ہے کہ آپ پاکستانی میڈیا کو مزید سکویز کریں تو یہ اختلاف یہاں پہ آ جاتے ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وار کی زد میں ہے تو پاکستانی سیاست کو آزاد نہیں چوڑا جا سکتا اس کو اپنی مرضی کے مطابق مینج کر دینا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر پاکستانی سیاست کو اسٹیبلشمنٹ مینج کرے گی تو پاکستان دشمنوں کا کام آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جن جن سیاسی قوتوں کو آؤٹ کریں گے تو وہ ولنربل ہو جاتے ہیں دشمن قوتوں کے لئے تو اختلاف یہاں پہ وہ اجتحاد کی غلطی اختلاف یہاں پہ آ جاتا ہے آپ میڈیا کی بات کریں لیکن اگر ہم شام سریعہ عراق ان تمام ملکوں کا جائزہ لیں وہاں پر بڑی سٹرونگ آرمی تھی لوگ جو تھے وہ آرمی کے ساتھ تھے فیفت جنریشن وارجز کا اپنے ذکر کیا اس میں لوگ آرمی کے اگینس کھڑے ہوئے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو کرنٹ میڈیا کی جو پولیسیز ہیں وہ عام لوگوں کو اپنی اداروں کے خلاف کرنے کی پولیسیز ہیں نہیں آپ اگر باہر سے مثالیں دیتے ہیں نا تو عراق میں میڈیا بھی صدام حسین کے قبضے میں تھا ٹھیک ہے اور پولیٹکس بھی قبضے میں تھی عراق کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھیں کہ سیریا میں بھی اسی طرح مکمل ڈیموکرسی نہیں تھی ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن امریکہ میں میڈیا آزاد ہے تو وہ تو مضبوط ملک بن گیا یورپ کے ممالک میں میڈیا آزاد ہے تو وہ تو مضبوط ملک بن گیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر تو میڈیا پہ حکومتی کنٹرول سے کسی ملک کا میڈیا یا ملک مضبوط ہو سکتا تو پھر آج سعودی عرب کو دنیا کو لیڈ کرنا چاہیے تھا امریکہ کو نہیں لیڈ کرنا چاہیے تھا لیکن سر اگر ہم یہاں پہ میڈیا کی آزادی دیکھیں اسی آزادی کو جب وہ لوگ ہمارے لیے جب جو نعوذ باللہ گستاخی رسول کرتے ہیں تو ہم اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کو روکتے ہیں وہ تو اس کو بھی آزادی سمجھتے ہیں پھر ہم اس پہ کیوں کوسٹن کرتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں وہ فساد آزادی پھر فساد ہوا وہ فساد پہ الارض کے زمن میں آتے ہیں مثلا دیکھیں کہ دنیا کے ہر ملک میں فساد کی اغازت نہیں دی جا سکتی پاکستان جیسے ممالک میں یا اسلامی ممالک میں اس کے لیے اگر مجھ پہ کوئی قانون کی پابندی نہ بھی ہو مجھے اگر سریاست ریگولیٹ نہ بھی کرے تو پہلی یہ بات یہ کہ یہ 99% مسلمانوں کا ملک ہے تو ان ہستیوں کی عزت اور تقریم وہ میرے ایمان کا تقاضی ہے آپ نے کہا میڈیا آزاد نہیں آپ کی اگر پروگراموں کا جائزہ لیں تنقیدی پروگرام ہوتے ہیں اوپن ہوتے ہیں آپ بڑی دلیری سے بولتے ہیں حامد میر صاحب کے پروگرام دیکھیں بڑی دلیری سے ہوتے ہیں اسما شرازی کے لیے ارشد ریمان کے لیے اب تمام اینکرز کے لیے وہ سرعام اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ابھی آپ نے میرے صدق بھی کی وہ ایک دوسرے کے بارے میں ہیں لیکن اس کے بعد پاکستانی میڈیا حد سے زیادہ غلام بھی ہے وہ نو گو ایریاز ہمیں معلوم ہیں مثلا آپ نے میری مثال دی لیکن آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد اس ایک سال میں میرے چودہ کالم شائع ہونے سے رہ گئے علانکہ میں جب سے جنگ گروپ میں آیا تھا اس پورے عرصے میں میرا کوئی ایک کالم بھی نہیں رکا تھا سر وہ تو پھر آپ ادارے کا مسئلہ ہو نا آپ ادارے سے کہتے گے تو ادارہ بھی سبیل اللہ تو وہ نہیں کر رہا نا تو اگر ادارے کی اپنی غلطی ہوتی تو پہلے بھی یہ کرتی نا اب ادارے کو اس کی سزا دینی پڑتی آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دوران جیو کو کتنی مرتبہ بند کیا گیا جیو کو کتنا معاشی نقصان پہنچایا گیا جیو کو ہر دور میں میرے ہم نقصان ہوا پچھلے نوازی صاحب کے دور میں بینظیر بٹو صاحب کے دور سوشش کریں گے تو اتنا آپ کو زیادہ سزا ملے گی کتنے انٹرویوز روکے گئے حالانکہ ہم خود تو یہ احتیاط کرتے ہیں آج کر مثلا ماضی میں ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ یہ انٹرویوز ہمارا نشر ہوگا تو سلف سنسرشپ تو اس سے پہلے ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے سلف سنسرشپ کے بعد بھی یہ حالت ہوتی ہے صاحبی صاحب آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی لیٹسٹ سوشل میڈیا پر ایک ٹرینٹ چل ہوئا ہے عمران خان صاحب کی وزارت عظمہ کے بارے میں کیا یہ ایک جسٹ ویسے ہی کسی نے اڑا دی باتیں کچھ اس میں سے چاہیے ہیں نہیں یہ ہمارے لئے کوئی بڑی بنیادی اہمیت کی بات نہیں ہے میرے نزدیک عمران خان کا آنا جانا یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے پاکستان کے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ فری ان فیر الیکشن ہو ہر ادارہ اپنے ڈومین تک محدود ہو جائے اور اس ڈومین کو سیٹ کرنے کے لیے اس لیول پر اداروں اور طبقات کے درمیان ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو جو چیم جسٹس بننے کے بعد جسٹس آصف سعید کوزا نے پروپوس کیا تھا یہ ساری باتیں آپ کی اچھی باتیں لیں کیا یہ پریکٹیکل ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے آج اگر ہر ادارہ یہ وہ کرے کہ ہاں میں اپنے ڈومین تک محدود رہوں گا یہ سب کا ملک ہے اس ملک میں سب اس ملک سے محبت کرنے والے رہتے ہیں اور پھر یہ کہ اس میں تو کوئی آپ نئی چیز نہیں منوا رہے ہیں جو چیزیں پہلے سے کانسٹیوشن میں ڈیٹرمن کی گئی ہیں ہر ادارہ اگر اس کانسٹیوشن میں ڈیٹرمن جگہ تک اپنے آپ کو محدود کر لیں سعید صاحب سب سے آئیڈیل گورنمنٹ آپ نے آپ تک اپنی جو تھرو آر لائف کس کی دیکھی ہے کون سا وزیراعظم آپ کا پسندیدہ رہا یا جو آئیڈیل سیچویشن یہ تو ہوگا تونیس سنتالے سے لے گر آج تا نہیں میں نے اگر آپ کا اس کی طرح بشارہ تو میں یا میرے خاندان کے کسی فرد آج تک کبھی مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں کی نہیں نہیں کوئی آئیڈیل گورنمنٹ آپ نے کہا یہ سٹرکچر بڑا اچھا تھا ہے یوب خان کی گرمڑ اچھی تھی یا مشرف صاحب نے بڑے اچھے کام کی میں نہ کسی کو سراپا سر شمجھتا ہوں نہ کسی کو سراپا خیر سمجھتا ہوں ہر پولیٹیکل لیڈر ہر پولیٹیکل پارٹی میں اپنی اپنی خوبیاں ہیں اور اپنی اپنی خامیاں بھی ہیں ہمیں پورے اپنے نظام کو سیٹ کرنا ہوگا اور اپنی سوسائیٹی کو سیٹ کرنا ہوگا مددہ صدارتی نظام بہتر ہوگی یہاں نہیں صدارتی نظام قتل بہتر نہیں ہے پاکستان جیسے ملک میں بلکل وہ نہیں چل سکتا میں نظام سے بھی زیادہ ہماری سوسائیٹی کی ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے آپ ابھی دیکھیں یہ ہمارے وقلہ نے جو کچھ کیا تو یہ کوئی ڈیکٹیٹروں یا طالبان سے کم رویہ ہے اثر میں ہم پاکستان بیشت کی سوسائیٹی ڈاکٹرز کا بھی دروہیہ اثر ایسا ہی تو کچھ ہے ہم صحافیوں کا بھی ایسا ہے یہاں تو جج کو بھی جب اختیار مل جاتا ہے یہ کتنا ہمارے ہاں ضرب کی بڑی کمی ہے ساکر بنیسار کا رویہ آپ نے دیکھا چیف جیسٹس نے کہا کہ عدلیہ صرف اللہ کو جواب دے شیئید اس کا رییکشن تو نہیں تھا یہ تو کہا لیکن کاش ان کے عمل سے بھی یہ ظاہر ہو کہ وہ صرف اللہ کو جواب دے بہترین صحافی صاحب ایک دوبارہ پھر میں بتاؤں گا دس ازار دو سو اسی کلومیٹر کا مذکرس لے کر رہا ہوں کہ میں ابھی بھی تھکا ہوں جیٹ لائک لگا ہوا ہے لیکن آپ کی باتوں نے اسٹریلیا اتنا خوبصورت ملک ہے اتنا کھلا ڈولا ملک ہے لیکن تو ہم لوگوں کے لئے ہے کہ یہاں پہ رہیں گے لیکن صحابی صاحب اس وقت اچھا انکرز کی سیلریز ہیں ہمارے یہاں اس طرح تو وہاں پہ بھی نہیں ہے آپ کو بتا لیکن یہاں پہ انکرز نے جو کچھ برداشت کیا آپ کو ہم انکرز کے یہ نظر آتی ہے آپ کو پاکستانی انکر کا یہ نظر نہیں آتا کہ میں نے جب صحافت شروع کی تو پہلے سال مجھے طالبان نے افغانستان میں قید کیا آپ جو ادھر گارڈز کے ساتھ نہیں پھرتے ہوگی میری انکم کا سب سے زیادہ حصہ صرف آج سے نہیں ٹو تاوزن ون ٹو سے نظر نہیں آئے کبھی گارڈز وہ میری سیکیورٹی پر خرچ ہوتا ہے وہ تو برا لگتے ہیں ہمیں اپنی سیکیورٹی دگاتے ہیں آپ کے ہاں تو ابھی ایک اخبار کے خلاف کارروائی ہوئی تو اس پہ کتنا خیامت وہ اٹھا ہوا ہے بات تو صحیح ہے آپ کے لیکن اس کے علاوہ ہمارے انکرز کے ششکے بھی تو ہیں آپ یہ بھی دیں ان کے لگشری لائف سٹائل دیکھیں آپ کے ملک میں آپ لوگوں کی پاور اتنی زیادہ ہے آپ ایک فون پہ پرائم منسٹر آپ کے ملک میں تو سٹرابری کے دانے میں ایک پہ پرپن نکل آیا تو اس کی وجہ سے پورے مارکیٹ سے سارے سٹرابری نکال دئیے گئے اور پھر پورے مارکیٹ تک سٹرابری کو سپلائی کرنے کے لیے اس کو میٹل ڈیٹیکسر سے گزارنا پڑتا تھا کل بھی ہمارے ایک صحافی کے نورانی صاحب کے گھر پہ وہ خفیہ اداروں والے گئے ہوئے ہیں صحافی صاحب سوری میں معذر سے ہم لوگ فوراں کہتے ہیں خفیہ ادارے والے ایجنسیاں اسٹیبلشمنٹ ہم نے کبھی دیکھے نہیں کبھی آپ دیکھے آپ نے ان کو کبھی آپ ان کو ملیں یہ خفیہ ادارے فلان سے ہے فلان سے ہے میں نے کبھی میں نے یہاں کبھی ریسرچ کی لیکن ہم لوگ فوراں ایجنسیوں پہ نامعلوم جس طرح افراد کراچی میں تھے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ہم نہیں لگتا یادوں کو ثبوت ہوں کہ یہ فلان بندہ تھا اس کے یہ فلان رینک یہ میرے پاس آیا یا تو بات کھل کے کریں یا پھر اسے چھڑی ہی نہ ابھی اس روز اگر پچھلے عبتے آپ نے میرے ساتھ انٹرو دیکھا ہو اختر مینگل صاحب کا اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ الائنس ہو جانے کے بعد اتنے ہزار تھے میسنگ پرسن اتنے واپس آگئے وہ تو سیریہ گئے ہو گئے انہوں نے اتحاد ادھر سے نہیں کیا سیریہ والوں سے اس کا الائنس نہیں ہوا اس کا امران خان صاحب سے الائنس ہو گیا اور اس میں یہ تیہ ہو گیا کہ میرے میسنگ پرسن جو اتنے وہ کریں گے تو وہ ڈسکشن ادھر ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ تو بہت دفعہ بعد میں نظر آ جاتے ہیں فلان افغانستان سے پکلا گیا فان ادھر سے آ گیا بہت سارے نظر آ جاتے ہیں فلان جیسے وہ میر صاحب کے ماما قدیر صاحب بڑے مشہور ہوئے تھے جن کے لوگ بعد میں نظر آ گئے خیر وہ اس طرف چلے جائیں گے صاحبی صاحب آپ نے بڑا زبردست انٹریویو دیا آپ کی باتیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی باتیں آپ سے کرتا رہوں یہاں پر بہت دو چکریہ آگا